آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو سٹیج سے اتر کر چلے گئے ہیں پی ڈی ایم کا جلسہ اس وقت بھی جاری ہے جبکہ بلاول بھٹو کی بات کی جائے تو وہ سٹیج سے اتر کر چلے گئے ہیں مریم نواز جو ہیں وہ اس وقت وہاں پر خطاب کر رہی ہیں گجرا والا میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہو رہا ہے پاور شو کا مظاہرہ کیا جارہا ہے اگر تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں تو بلاول بھٹو سٹیج سے اتر کر چلے گئے ہیں اپوزیشن کی گیارہ جماعتیں اس وقت اتحاد میں بڑی اپوزیشن جماعتیں جو تھی وہ پاکستان مسلم لگنون ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فیض الرحمن بھی یہاں پر موجود ہیں لیکن اس وقت تارہ ترین جو اپڈیٹس آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ بلاول بھٹو سٹیر سر اتر کر جلسہ گاہ سے چلے گئے ہیں اور یہاں پر مریم نواز جو ہیں وہ خطاب کر رہی ہیں لیکن ابھی تک یہ وجوہات سامنے نہیں آ سکی کہ بلاول ب بھٹو سٹیر سے کیوں اترے اور کیوں چلے گئے وہاں سے اور اس سے قبل آپ تو بتائیں کہ لیگی قائدین کی جانب سے بھی خطاب کیے گئے اور مریم نواز جو ہیں وہ اس وقت وہاں پر خطاب کر رہی ہیں لیکن جو چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو جو ہیں وہ سٹیر سے اتر کر چلے گئے ہیں اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ گجران والمی پی ڈی ایم کا یہ بڑا پاور شو ہے جو کہ ان کی جانب سے منقب کیا گیا ہے بہت بڑی تعداد ہے کارکنان کی جو اس وقت وہاں پر موجود ہے تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں تو بلاول بھٹو اس وقت سٹیر سے اتر کر چلے گئے ہیں یہ وہ تمام مناظر ہیں جو آپ اپنی ٹیلوین سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ بلاول بھٹو بنا خطاب کیے وہاں سے اتر کر چلے گئے ہیں وجوہات کیا ہیں ان کے یہاں سے اتر کے جانے کی کیا صورتحال پیش آئی کہ وہ بنا خطاب کے وہاں سے چلے گئے ہیں ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا آپ کو بتاتے چلیں کہ مریم نواز اس وقت وہاں پر جلسے سے خطاب کر رہی ہیں ان کا خطاب اس وقت جاری ہے لیکن بلاول بھٹو کی جانب سے ابھی وہاں پر خطاب کرنا باقی تھا اس سے قبل ہی کیا وجوہات پیش آئی ہیں کہ بلاول بھٹو سٹیر سے اتر کر چلے گئے ہیں آپ یہ تمام مناظر اپنی ٹیلو سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ بلاول بھٹو کی جو پوری ٹیم ہے بلاول بھٹو وہاں سے اسٹریٹ سے اتر کر چلے گئے ہیں پہلوانوں کے شہر میں سیاسی دنگل اس وقت عروج پر ہے مریم نواز کی جانب سے خطاب کیا جا رہا ہے اور اپوزیشن کی گیارہ جماعتیں جو یہ ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں ان کے قائدین وہاں پر موجود ہیں جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بھی وہاں پر موجود ہیں جن کا خطاب ہونا ابھی باقی ہے لیکن جو چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ سٹریٹ سے اتر کر چلے گئے ہیں اور وہاں پر مریم نواز جو ہیں وہ خطاب کر رہی ہیں آپ کو ایک دفعہ پھر بھی آپ کو لے چلیں جہاں پر مریم نواز جو ہیں وہ خطاب کر رہی ہیں ایک بار پھر سے آپ کو لیے چلتے ہیں گجنوالا جہاں پر مریم نواز خطاب کر رہی ہیں ابھی کچھ دن پہلے سرکاری ملازم ہزاروں کی تعداد میں ریڈ زون میں آکے بیٹھے دیکھے تھے نا اور ابھی کل